مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم فہرست باب نمبر انوانات صفحہ نمبر 1. پاکستان کی نظریاتی احساس 2. پاکستان کا قیام 3. زمین اور ماحول 4. تاریخ پاکستان حصہ اول باب اول پاکستان کی نظریاتی احساس 5. ایڈیالوجیکل بیسیز اف پاکستان 6. تدریسی مقاصد اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظریہ کی تعریف، نظریہ کے ماخص اور نظریہ کی اہمیت سے واقفیت حاصل کر سکیں نظریہ پاکستان کا مفہوم نظریہ پاکستان کی تعریف اور نظریہ پاکستان کی احساس کی وضاحت کر سکیں 1857 کی جنگ ازادی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کو بیان کر سکیں دو قومی نظریہ کے آغاز اور ارتکا سے آگاہی حاصل کر سکیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کر سکیں پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا بیسویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد خودمختار مملکت دنیا کے نقشے پر ابریں پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداغانہ تھی بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریہ کے سبب وجود میں آیا پاکستان کے نظریہ کی اساس دین اسلام ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا آہاتہ کرتا ہے یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے یہی نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا نظریہ، آئیڈیالوجی لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے نظریہ سے مراد ایسا عذابتہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسوات فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو ورڈ انسائیکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں ڈاکٹر جارچ براس کے الفاظ میں عام زندگی کا ذابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسوہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے نظریہ کے ماخذ سورسیز آف آئیڈیالوجی درج زیل اناثر کی وجہ سے لوگوں میں نظریات کی تشکیل ہوتی ہے ایک مشترکہ مذہب کومن ریلیجن مذہب محس چند عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری معاشرتی زندگی پر گہر اثرات رکھتا ہے ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا مثلاً یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت جاپان نظریہ بدمت کے تحت ہندو نظریہ ہندوئزم کے تحت اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں دو مشترکہ نسل کومن ریس مشترکہ نسل سے مشترک نظریات جنم لیتے ہیں ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا این فطری عمل ہے ہم نسلی ایک مضبوط بندن ہے جو مشترک نظریات کے باعث انسانوں کو خونی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہیں تین مشترکہ زبان اور رہائش کومن لنگویج اینڈ ریزیڈنسی زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنی جذباتوں احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس سے نئے نظریات تشکیل پاتے ہیں لوگوں کے طور طریقوں اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترکہ رہائش کم رہونے منت ہے چار مشترکہ سیاسی مقاصد کومن پولیٹیکل پرپزز دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دار سکیں پانچ مشترکہ رسم و رواج کومن کسٹمز ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا ہے مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے نظریہ کی اہمیت انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے بے مقصد زندگی کبھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہوتا ہے نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی منزل سے ہم کنار ہوتی ہیں نظریہ کسی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے نظریہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوں کو نظم و ضبط دیتا ہے نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائز کا تیین کرتا ہے نظریہ ایک روح کی مانت ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اقوام اسی کی بطولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں اگر کوئی قوم اپنے نظریہ کو نظر انداز کرتے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر زم کرنے کے لئے کوشہ ہو جاتا ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم میننگس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی یہ فلسفہ دین اسلام ہے پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے اور اس کا اس سرزمین پر نفاظ صدیوں تک رہا ہے یہی وہ لاحیہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم مینی قرار دیا جاتا ہے بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے برے صغیر میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے انگریزوں کا راج قائم ہوا تو اسلام اور مسلمانوں کی عزاد حیثیت کو نقصان پہنچا غیر مسلموں کی اقتدار میں مسلمان مجبور اور محکوم رہے جب انگریز کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برے صغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندووں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے سر سید احمد خان قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برے صغیر کے مسلم عوام کے تحفظ وقار اور آزادی کے لیے کوشش شروع کی انہی اکابرین کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا نظریہ پاکستان کی تعریف دیفینیشن آف تا آئیڈیالوجی آف پاکستان زیال میں نظریہ پاکستان کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں ایک نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ کی تخلیق کا نام ہے دو نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے تین نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی قدروں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقتعامات کا نام ہے چار ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے پانچ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاہ و بہبود کا خیال رکھا جائے نظریہ پاکستان کی اساس بیسیز آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک علاہدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطع اقتدارِ آلہ کے تصور کو عملی جامع پہنایا جا سکے اس ذاتِ عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور حدیثِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے اسلامی نظام جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے اقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائیچارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائز جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں ان اسلامی اقدار کی تفصیل زیل میں پیش ہے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے اقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں اقائد میں توحید، رسالتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتب پر ایمان لانا شامل ہے ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی کوئی شئے اس کی قدرت سے باہر نہیں انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا لازم ہیں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے اقائد سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عقیدہ رسالت کا مطلب رسولوں پر ایمان لانا ہے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے قرآن اور عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضہ ہے اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے دراصل عقامتِ صلات عقامتِ دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے چوتھا رکن زکاة ہے زکاة مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشرے نظام کی پختگی کا ذریعہ ہے زکاة کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے حج اسلام کا پانچویں رکن ہے جو صاحبِ استطاعت لوگوں پر فرض ہے حج کے موقع پر لبائک اللہم لبائک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی دو عدل و انصاف اور مساوات جسٹس اینڈ ایکویلٹی ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برے صغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز رواہ رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیا جانے کا عظم کیا گیا ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکسہ عدالتی نظام قائم کیا گیا ازاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں اسلامی ریاست نے انصاف کی سرد بلندی پر زور دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجت الودا میں یوں بیان فرمایا اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو پس کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے انہیں مساوی درجہ ملتا ہے اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں قوانین انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں افراد میں رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز رواہ نہیں رکھی جاتی حکومتی نظام سب لوگوں کی بلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غائد یوں بیان کی آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلح مشورے سے تیہ کریں اسلامی معاشرے میں اخوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت بنی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے کا متقاضی ہے جو کہ مدینہ منورہ میں نظر آئی تھی اسلام سے پہلے اس اصول کا فقدان تھا اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیتے ہوئے یتیموں بیواؤں اور ناداروں سے مشفقانہ رویہ کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک ذابطہ حیات دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے کی فضاء قائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات استوار ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق سلب نہ ہو سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں پانچ شہریوں کے حقوق افرائز رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سیٹیزنز جب پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی تو دوسری جانب ان کے فرائز پر بھی برپور زور دیا گیا ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائز کا ذکر بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے حقوق و فرائز کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ لازم و ملزوم ہیں یہ فرائز ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے فرائز کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوں سے ہوتا ہے اسلامی ریاست کو حقوق و فرائز کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پسے منظر میں شامل تھی قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان مال عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی اکنومک ڈپریویشن آف مسلمز انڈیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اگرچہ ہندووں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بریو ذمہ ہو گئے مسلم قوم زیر عطاب آئی اور انہیں سنگین نتائج بھکتنا پڑے ایک انگریزوں نے تأثب اور مسلم دشمنی کے جذبہ کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصا فوج سے نکال دیا اور ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیئے مسلمان اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود کم تر اہلیت کے حامل ہندووں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم رکھے جاتے تھے دو اکثر مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئی ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں اور بعض مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا ان کی جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور انعام تھی دی گئیں مسلمان مالک کی بجائے مزارے بن گئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں گھینچا ہے کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو تین مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے انگریزوں نے ہندووں کو خصوصی کاروباری مراعات اور ریائتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہندووں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ اقتصادی بہران کا شکار ہو گئے چار برطانیہ میں سنتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں امدہ اور سستہ مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درامت کیا جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی گھریلو سنت جس کے پیداواری ذرائع ترقی آفتہ نہ تھے تباہ ہو گئی پانچ برطانیہ کی سنتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھی لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ یورپ میں تھی ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے جس میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی دو قومی نظریہ آغاز ارتکا اور وضاحت برے صغیر میں ہر شخص جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا ایسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے برے صغیر کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دور سسرے سے بلکل مختلف ہیں ان اقوام کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکیں دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی مسلمانانہ ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی اور اسی نظریہ کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے دو قومی نظریہ کے ارتکا کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ زیل میں پیش کیا جاتا ہے برے صغیر میں سرسید احمد خان نے سب سے پہلے 1866 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی بنا پر دو قومی نظریہ کی استلحہ استعمال کی سرسید نے مسلمانوں کو ایک الہدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ برے صغیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم مسلمان ہر لحاظ سے ایک الہدہ قوم ہیں کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسوم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندووں سے جدا ہے اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو ابھارا اور ان کو ایسی قیادت دی جس نے تحریک کے آزادی کو جلا بخشی اسی دو قومی نظریہ کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا سرسید احمد خان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو صلب کر لیا جائے لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب، سرحد، خیبر بختونخہ، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے چہدری رحمت علی نے جنوری 1933 میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا اس کتابچے کو ہندوستانی سیاست دانوں میں تقسیم بھی کیا گیا اس کتابچے میں مسلمانوں کی الہیدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا چہدری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہیں جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہیں چہدری رحمت علی قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علی دو قومی نظریہ کے زبردست تھامی تھے وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے آپ رحمت اللہ علی نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تاریخ کی جائے مسلمان اس تاریخ کی روح سے الگ قوم ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں قرارداد لاہور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو منظور ہوئی جس میں آپ رحمت اللہ علی نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان دو الہدہ مزاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف اقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی اکاسی کرتے ہیں دونوں اقوام کے ہیروز رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برے صغیر کی تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکسریت کے روپ میں موجود ہیں برطانوی حکومت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برے صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آئیڈیالوجیہ پاکستان اینڈ علامہ اقبال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا پہلے پہل آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے لیکن ہندووں کی تنگ نظری اور متعصب رویہ نے جلد ہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں آپ نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ علیہ آباد میں مسلمانوں کے لئے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تا کہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں علامہ اقبال آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالاخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداغانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے برے صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداغانہ حیثیت پر زور دیا اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک برے صغیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علاہدہ پہچان رکھتی ہے تمام مذہب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے انہوں نے مسلم امت کی اس اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر نظریہ پاکستان اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ قائد عظم قائد عظم محمد علی اجناح رحمت اللہ علیہ کے نظریہ پاکستان کے مطابق برے صغیر پاکو ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے مثلا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد، خبر پختونخواہ اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی استوار کر سکیں جہاں مسلمان آزاد ہوں وہاں وہ اپنی اقدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے قائد عظم رحمت اللہ علیہ اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منقضہ 1943 میں کراچی میں فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے مارچ 1944 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے علیگر میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداغانہ مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کے وجہ ہندووں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے گیارہ اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دس سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشہ تھے خدا بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں نظریہ پاکستان کے وضاحت کرتے ہوئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک بار یوں فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عظمہ سکیں اکیس مارچ انیس سوڑ تالیس سوڑ کو دھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں بنگالی پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یکم جولائی انیس سوڑ تالیس کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مصاوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو مشکی سوالات حصہ اول ایک ہر سوال کے چار جوابات دیئے گئے ہیں درست جواب پر درست کا نشان لگائیں اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا اٹھارہ سو اکسٹھ اٹھارہ سو تریسٹھ اٹھارہ سو پینسٹھ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ اسلام کا پہلا رکن ہے توہید اور سالت نماز روزہ زکاة جنگ ازادی کب لڑی گئی اٹھارہ سو پچپن اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو انسٹھ اٹھارہ سو اکسٹھ اسلام میں اقتدارِ آلہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی پارلیمنٹ صدرِ مملکت عوام قراردادِ لاہور تئیس مارچ انیس سو چالیس میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ قائدِ آزم شیرِ بنگال اے کے فضل الحق مولانا محمد علی جوہر لیاکت علی خان انیس سو تیس میں مسلمانوں کو الگ ریاست دینے کا تصور دینے والی شخصیت ہے سر سید احمد خان جہدری رحمت علی سراغہ خان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی قیامِ پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ اٹھارویں انیسویں بیسویں اکیسویں سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا یکم جولائی انیس سوٹالیس پانچ مئی انیس سوٹالیس چودہ اگست انیس سو انچاس یکم اکتوبر انیس سو انچاس نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اجتماعی نظام ہندو مسلم اتحاد ترقی پسندیت اسلامی نظریہ حیات لفظ پاکستان کے خالق ہیں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سراغہ خان جہدری رحمت علی سر سید احمد خان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے خات خطبہ اعلیٰ عباد کب دیا انیس سو انتیس انیس سو تیس انیس سو تیس انیس سو چالیس اسلام کا تیسرا رکن ہے نماز زکاة روزہ حج دو کالم الف کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم بازی ہو جائے کالم الف سٹیٹ بینک کا افتتہ پاکستان کا قیام نظریہ پاکستان کی احساس اردو ہندی تنازہ قرارداد لاہور کالم بے اٹھارہ سو سٹھ سٹھ دین اسلام انیس سو چالیس انیس سو تالیس بیسویں صدی تین خالی جگہ پر کریں پاکستان کے نظریہ کی احساس ہے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی استوار ہوتی ہیں اگر کوئی قوم اپنے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں بڑھ جاتا ہے نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرہ کی کا نام ہے نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی کا خیال رکھا جائے اسلامی اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے پاکستان میں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی کہ ہمیں پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی سر سید احمد خان نے میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ کی استلاح استعمال کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبہ علاباد انیس سو تیس میں مسلمانوں کے لئے الگ کا تصور پیش کیا قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نظریہ کے زبردست تھامی تھے حصہ دوم چار مختصر جوابات دیں توحید سے کیا مراد ہے ان اللہ علا کلی شیئین قدیر کا ترجمہ لکھئے عقیدہ رسالت کا کیا مطلب ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے کیا فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا برے صغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور خطبہ اعلیٰ آباد میں کیا فرمایا نظریہ سے کیا مراد ہے چہدری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا تفصیل سے جوابات دیجئے پانچ ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیجئے جو نظریہ پاکستان کی اساس ہیں چھے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجئے سات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کیجئے آٹھ دو قومی نظریہ کی وضاحت کیجئے نو در جزیل پر نوٹ لکھئے الف ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت بے نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت عملی کام قائد عظم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے اپنے سکول میں ایک تقریری مقابلے کا احتمام کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی